جی اسلام علیکم کلاس سکس آپ کی تائم ٹیبل میرے سامنے ہے منڈے کو آپ کی کلاس ہے اور وینس ٹیپو تو یہ میں کچھ اپلوڈنگ ایشو تھا تو یہ سیشن جو ہمارا نہیں ہو سکا میں اپلوڈ نہیں کر سکا تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ہم اس کو اکوموٹیٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کو میں فارورڈ کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ یہ نیکس ٹائم ہم ان کو سکیجولی کریں گے جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پارٹر کا سلیبس آپ کا کیا تھا آپ نے کیا پڑھا فرسٹ پارٹر میں آپ نے یونٹ فائف دیکھ واس باوٹ ورڈ پروسیسنگ ان مایکروسافٹ ورڈ اس کا ریبیو اور کچھ مزید اس میں فیچرز آپ نے پڑھے اس کے بعد انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ چپٹر تھا ان انٹرڈکشن اور ایک پروجیکٹ تھا آٹی فیچل انٹیلیجنس اس کے بارے میں آپ کو بریف کیا تھا اور کچھ ریلیٹڈ ہم نے ویڈیو لیسن گیا تھا کچھ زوم پر گلاسز تھی کچھ آپ کو ٹاسک دیا تھا گلاسری اے ٹو سی آپ نے کرنی تھی فرسٹ کارٹر میں پلس جو ان چپٹرز کی گلاسری ہے یونٹ فائف کی گلاسری یعنی کہ ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی گلاسری میں دیفینیشنز ہیں اور یونٹ سیون میں جتنی بھی گلاسری میں چیزیں ہیں وہ آپ نے کرنی تھی اب نیکسٹ ہمارا جو سیکنڈ سٹارٹ ہو رہا ہے ساری سیکنڈ کارٹر تو اس میں ہمارے پاس کون سے لیسنز ہیں ایولوشن آف کمپیوٹرز ارتقاء ارتقاء کیسے کمپیوٹرز نے ترقی کی کیسے ان میں چینجز آتے گئے جو کمپیوٹرز آج جس صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلے یہ ایسے نہیں تھے یا آہستہ آہستہ انہوں نے ان میں چینجز آتے گئے یہ چینجز کو جو ہم کیا نام دیتے ہیں ایولوشن آف کمپیوٹرز یہ ہمارا فرسٹ یونیٹ ہے سیکنڈ ہم پڑھیں گے کمپیوٹر سسٹم ارگنائزیشن کمپیوٹر سسٹم کیسے ارگنائز ہوتا ہے میلز کہ اس کے آرگنز کون کون سے ہیں پھر پورا سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے اور تھرڈ میں ہم دیکھیں گے پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں اور کون کون سی پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کا پرپس کیا ہوتا ہے ٹرانسلیٹرز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو سب سے پہلا ہمارا جو چپٹر ہے سیکنڈ کارٹر کا تیٹس یونیٹ ون ایولوشن آف کمپیوٹرز آپ نے فرسٹ کارٹر میں اگین بتا دوں یونیٹ فائیب اور یونیٹ سیون جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا اب ہم یونیٹ وان ٹو اینڈ تھری سیکنڈ وارڈر میں دیکھیں گے تو اس میں جو گلاسری ہوگی وہ آپ کے پاس ان چپٹر سے ریلیٹڈ گلاسری وہ آپ نے کرنی ہے میرے کہ ٹوٹل جتنے بھی ہم چپٹرز پڑھ چکیں گے سب کی گلاسری آپ کو آتی ہو اب ہم دیکھتے ہیں ایولوشن آف کمپیوٹرز جو ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو مقاصر بتا ہونے چاہیں یہ چپٹر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور ان میں ہم کیا چیزیں سیکھنے والے ہیں پہلے تو آپ کو ہسٹری کا آئیڈیا ہو آپ نے فورٹ کلاس میں پڑھی فائف کلاس میں ہسٹری آف کمپیوٹرز کی کمپیوٹرز کیسے ان کی تاریخ کیا ہے کون کون سی ڈیوائسز تھیں پھر وہ ان میں کیا چینجز آئی تو پھر کمپیوٹر تک ہم پہنچے اور اس کے بعد کمپیوٹر کی کون سی ڈیوائسز جو ہے وہ انوینٹ ہوتی رہی پاسٹ میں وہ کیسے کام کرتی تھی پھر ہم دیکھیں گے کمپیوٹرز کیسے ایوال ہوئے یعنی کہ جنریشن زون کی کون کون سی ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے جو کمپیوٹرز کی فیلڈ ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی میں چینج کیسے آیا اب ہم دیکھتے ہیں یونٹ ون کا جو فرسٹ ہمارا ہے انٹرڈکشن اس میں دیکھتے ہیں کہ ایبیکس نیپیو بونز پاسکل اریتمیٹک مشین لیبنیز کلکولیٹر یہ ساری ڈیوائسز کیا تھی کیسے کام کرتی تھی تو اب یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ کمپیوٹر کا نام کیا تھا یا آپ نے فورد کلاس میں پڑھا بھی آپ کو یاد ہو تو آپ نے اینیئک کے نام سے ایک ترم پڑھی تھی تو بیسیکلی وہ کس کا نام تھا اس پہلے کمپیوٹر کو اینیئک کا نام دیا گیا اب وہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سائز میں بہت بڑا تھا وہ اور وہ کام کیسے کرتا تھا پھر آپ نے ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے بارے میں پہلے بھی پڑھا ہوئے اور ابیقر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابیقر سے ابیقر ایک ایسی ڈیوائس تھی جو جس کو آپ کیا کہتے ہیں فرسٹ کمپیوٹنگ ڈیوائس نوٹ فسٹ کمپیوٹر فرسٹ کمپیوٹنگ ڈیوائس ٹھیک ہے کمپیوٹنگ ڈیوائس اور یہ کیسی ڈیوائس تھی میکینیکل تھی یہ ابیکس واس بلیو ٹو بی ڈیزائنڈ ایجیپٹ ان ایئر فور فیفٹی بی سی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فائیو ہنڈرڈ بی سی ٹھیک ہے یعنی کہ قبل مسیح جیسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے ساڑھے چار سو سال پہلے ٹھیک ہے ان کی پیدائیش تھے تو تب کیا تھا کہ ایک ڈیوائس بنائیں گی جس کا نام کیا تھا فرسٹ کمپیوٹنگ ڈیوائس اس کو کہا جاتا ہے اور ابیکس نام دیا گیا یہ کیا تھا کہ ڈیفرنٹ کنٹریز نے یوز بھی کی ابیکس ہر ملک میں کچھ اس کا ڈیفرنٹ ورینس جال رہے تھے ابیکس کہیں پہ کس طرح تھا کہیں پہ یعنی کہ ایک سٹینڈرڈ نہیں تھا لیکن جو سب سے پپولر ہوا ہے ابیکس وہ آپ کو ملے گا یہ چائنا نو جو بنایا تھا ٹویلتھ سنچری میں اپٹر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا تو اس کے بعد ٹویلتھ سنچری میں یہ کیا ہوا کہ ان کو یہ ڈیزائن کیا گیا ایک ڈیوائس چائنا نے جو ڈیزائن کیا گیا وہ ابیکس جو چائنا میں جو ڈیزائن کیا گیا وہ سب سے پپولر ہوا اور چائنیز اس کو نام کیا دیکھے ہیں سان پان نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نام اب یہاں پہ لکھا ہوئے میرے پاس یہ جو یہاں بے سمرائز فارم ہے آپ کے پاس اگر لکھا ہوا تو ویلن گوڈ نہیں تو جسٹ آپ کی انفرمیشن کے لیے اچھا بیکس جو چائنا میں انیوینٹ ہوا تھا وہ کس کا بنا ہوا تھا لکھڑی کا بنا ہوا تھا وڈن فریم تھا میڈ آف وڈن فریم جس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک میڈل بار ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ کو ایک بار نظر آئی گی دو پارٹس میں آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا وہ بار کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ ایک راڈ نوما ہوتا ہے جو گزرا ہوا ہوتا ہے تو بار جو ہے وہ اس کروس پائر راڈ ویچ ہیو بیڈز ان دیم تو اس راڈ میں جو آپ کو میڈل بار ہوتی ہے اس میں سے راڈ جو ہیں وہ گزرے ہوتے ہیں اور ان راڈ پہ وڈن راڈ پہ آپ کو موٹی جنہیں کہتے ہیں بیڈز وہ آپ کو بڑے بڑے موٹی سے وہ نظر آئیں گے جو نیچے والے کوششن میں بھی ہوں گے اور اوپر بھی دی سمالر سیکشن جو اس میں جس حصے کا سائز کم ہوتا ہے میرمنٹ کم ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ ہیون کہلائے گا اور اس میں ہر راڈ پہ دو بیڈز ہوتے ہیں اور جو بڑا جو لارجر سیکشن تھا اس میں کیا تھا کہ اس کو کیا نام دیا جاتا ہے ارث اور ارث پہ آپ کو ہر جو راڈ ہے اس پہ فائیو بیڈز جو ہیں وہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے ایچ راڈ ہیز فائیو بیڈز یہاں پہ بیڈز آتا ہے انہوں نے بار سے لکھو تو آپ نے اس کو کنفیوز نہیں ہونا یہ یہاں پہ بیڈز آتا ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بیڈز آسو کار ٹو بائیو بیڈز اب مختلف ملکوں میں جو ہے وہ جو ہوتا رہا وہ اسی وجہ سے کہ ان میں بیڈز کی تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی تھی تو اس لئے ہر ملک میں ڈیفرنٹ یہ چلد رہتا ہے بیڈز میں آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں کون سے آپریشنز اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے اور سبٹریکشن تو یہ فرسٹ کمبیوٹنگ ڈیوائس کہلاتی ہے جسے آپ ایڈیشن کے لئے اور سبٹریکشن کے لئے یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ نے یہ بک میں آپ کے شاید پکچر بنی ہو اور آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اب نیپئر بونز کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی کیسی ڈیوائس تھی جان نیپئر نامی ایک سکوٹ لینڈ کا رہنے والا میتھمیٹیشن تھا اور وہ ہی اسی نے جو ایک ڈیوائس انوینٹ کی تھی جسے کیا نام دیا گیا نیپئر نیپئر لاغس اینڈ نیپئر بونز نام دیا گیا نیپئر لاغس جو ہیں وہ لاغریتھم ٹیبل ہے جو آپ نائند کلاس میں پڑھیں گے اور نیپئر بونز ایک کلکولیٹنگ ڈیوائس تھی نیپئر نے بنائی تھی اور وہ تھا کون سکوٹ لینڈ کا رہنے والا ایک میتھمیٹیشن نیپئر جو ہے وہ میتھمیٹیکل لاغریتھمز اس نے بنائے اور ڈیسیمل پوائنٹ جس پہ آپ نے اور کلکولیشن کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نیپئر بونز جو ایک کلکولیٹنگ انسٹرومنٹ تھا نیپئر بونز کیسی ڈیوائس ہے یہ بنائی کی جو سیٹ آف روڈز تھے یا سٹریپس کی مطل سے بنائی گئی جنہیں آپ نیپئر بونز کا نام دیتے ہیں تو یہ کیسے کام کرتے تھے کہ اس پہ آپ ملٹیپلائے کر سکتے تھے ڈیوائیٹ کر سکتے تھے اور سکیئر روٹس لے سکتے تھے اور کیوب روٹس لے سکتے تھے تو نیپئر آلسو گیو دی آئیڈیا لگریتھم کوڈ بی یوز کنورٹ ملٹیپلیکیشن پروبلمز تو ایڈیشنل پروبلمز ایڈیشنل پروبلمز ایڈیشنل پروبلمز تو اس کے لئے لگریتھم ٹیبل بنائے تھے پھر کیا ہوا کہ رول آف لگریتھمز بیگ کنورٹبیشن تو یہ ماتھمیٹکس میں جو آپ لگریتھم ٹیبل پڑھیں گے نائن کلاس میں یہ اس کے ریلیٹڈ ایکسرسائزز آتی ہیں تو وہ ان کا بہنی بھی کون ہے نیپئر جان نیپئر تھا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ رول سلائیڈ رول اب یہ سیکنس میں چاہل رہی ہیں جس طرح جس یہ بنی پھر اس کے بعد کچھ کچھ ایڈیشنل پر تو یہ سارا ایک سیکنس میں چاہل رہی ہیں سب سے پہلے ابیکس تھا پھر نیپئر بانز آئیں پھر اس کے بعد سلائیڈ رول کی باری ہوئی یہ سلائیڈ رول اسے کیوں کہتے ہیں کہ رول آف کلکولیشنز کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ ایک ایک مشین تھی جس کو کیا نام دیا گیا سلائیڈ رول تو سیکسٹین ہینڈر ٹوئنٹی ون میں ایک میتھمیٹیشن تھا ویلیم آٹریٹ تو ویلیم آٹریٹ نے کیا کیا اس کی سٹوڈنٹس تھے آہ آہ تو وہ انہیں جب میتھمیٹیشن آہ جو کیونکہ وہ انگلیش میتھمیٹیشن تھا یعنی کہ انگلینڈ وغیرہ کا یورپ کا رہنے والا تھا وہ جب پڑھاتا تھا تو اس نے نیپئر نوگریتھمز کو یوز کیا اور اپنی سٹوڈنٹس کو اس نے کیا کیا پڑھانے کے لئے ان کی آسانی کے لئے ایک اس نے ایک اور ٹول بنایا لیکن یوز کون سے رولز کیے تھے جو جان نیپئر نے لگریتھم رولز بنائے تھے ان کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیوائس بنائی جسے سلائیڈ رول کا نام دیا گیا تو یہ ان کی مدد سے اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا سلائیڈ رول کیا تھی کہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو لگریتھم سکیلز کو یوز کرتی تھی اور جس میں آپ تیزی کے ساتھ ملٹیپلائے اور ڈیوائٹ کر سکتے تھے تو جلدی یہ کام ہو جاتا تھا آٹریٹ انوینٹڈ تھی سٹینڈرڈ ریکٹی لینئر سلائیڈ رول اینڈ سرکول سلائیڈ رول تو یہ دو طرح کے سلائیڈ رول تھے جو اس نے بنائے تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ میتھمیٹکس میں اس کا کنٹریبیوشن تھا کہ اس کے آسانی کے لئے لوگریتھمز کو سالف کرنے کے لئے سلائیڈ رول بنایا پھر کیا ہوا اس پہ آپ ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کر سکتے تھے سلائیڈ رول کی مدد سے پھر پاسکلائن کی باری آتی ہے پاسکلائن کیسی ڈیوائز تھی پاسکلائن ایک بلیز پاسکل نامی ایک شخص تھا اور جس نے جو فرنچ یعنی فرانس کا رہنے والا تھا اور فرنچ میتھمیٹیشن تھا سکسٹین فارٹی ٹو میں اس نے کیا کیا ایک ڈیوائس بنائی انمنٹ کی جس سے کیا نام دیا گیا اس کا نام کیونکہ بلیز پاسکل تھا تو اس نے جو ڈیوائس بنائی اس کو پاسکلائن کہتے ہیں اسی وجہ سے تو پاسکل یا پاسکلس کلکولیٹر کہتے ہیں پاسکل آئین بھی کہتے ہیں پاسکلس کلکولیٹر بھی کہتے ہیں تو پاسکلس ایرتمیٹک مشین یا پاسکل آئین جو تھی وہ کیا تھا کہ اس کو مشین کو یوز کس لی کیا جاتا تھا ڈیفرنٹ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے اس پر کیا ہوتا تھا گیرز تھے کچھ اور کچھ ویلز تھے ایک ریکٹینگولر باکس تھا اس میں کچھ گیرز آپ کو نظر آتے تھے جو آپ کی بک میں شاید پیکچر بھی ہو گئی ہے اور آپ انٹرنیٹ براوز کیجئے گا دیکھیں گا سرچ کیجئے گا تو آپ کو یہ پاسکل آئین بھی نظر آ رہے گا تو ایک ریکٹینگولر باکس تھا اس میں مختلف ویلز تھے اور کچھ گیرز تھے گیرز جیسے یعنی کہ آپ سائیکل جب اس پر چین لگی ہوتی ہے تو آپ کو ایک گیر موو کرتا ہے بیک سائیڈ بیک ویل میں ہوتا ہے اور ایک جس پر آپ پیڈلنگ کر گئے ہو تو یہاں پر جو وہ گیرز اسی طرح کے تھے تو اب اس پر چین وغیرہ کا ورک تو نہیں تھا لیکن گیرز ایک کو موو کرنے سے باقی جو اس میں موومنٹ ہوتی تھی اور ویلز بھی اسی پرپس کے لئے تھے تو اس میں ویلز کی تعداد کی اتنی تھی ایٹ دی مشین ہیٹ ایٹ ویلز اور ہر ایک پہ یہ نمبرنگ بھی لگی ہوئی تھی یعنی کہ نمبرنگ ہوئی تھی 1 سے 9 تک نمبرنگ تھی ہر ویل پہ ایچ ویل رپزینٹڈ ایک پارٹیکولر ڈیسیمل کولم ہر ویل جو ہے وہ ایک پارٹیکولر ڈیسیمل کولم کو جو ہے وہ تینوڈ کرتا تھا تو پھر کیا تھا کہ ویلز ور کونیکٹڈ ان سچ اوے کہ ایک ویل جو ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتا تھا تو اس روٹیشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو دوسرا ویل تھا وہ آگے سے کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈیجٹ اس میں موو کر جاتا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے ایک ویل کو جب گھمایا جیسے میٹر آپ دیکھتی ہو نا گیس کا میٹر دیکھتے ہو اس میں جو بالکل رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے وہاں پہ اگر کوئی نمبر موو کرے گا یا آپ موٹسائیکل کا جو دیکھنا وہاں پہ جب چل رہا ہوتا ہے موٹسائیکل تو اس میں آپ کو جب ویل موو کردے ہیں تو رائٹ سائٹ والا جو رائٹ موسٹ ویل ہوتا ہے وہ پورا راؤنڈ جب لے گا ون سے لے کر نائن تک تو کیا ہوتا ہے یا زیرو سے لے کر نائن تک تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اس سے لیفٹ والا ویل ہے اس سے اگلا ویل وہ ایک نمبر اس پر ایڈ ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی کام کرتا تھا ہم پاسکلائن کی بات کر رہے ہیں پھر یہ مشین کس لییوز ہوتی تھی ایڈیشن اور سبٹریکشن تو جب اس کو کلاک وائز موو کرتے تھے یعنی کہ آپ گھڑی کی پوزیشن دیکھیں گھڑی جب موو کرتی ہے جس روٹیشن میں جو گھڑی کی موومنٹ ہے تو اس کو کلاک وائز کہتے ہیں جب کلاک وائز چلتے تھے ویل تو یہ مشین ایڈیشن اور سبٹریکشن کرتی تھی اور جب انٹی کلاک وائز کرتے ہیں یعنی کہ گھڑی کے الٹ چلتے تھے ویلز تو پھر کیا ہوتا تھا آپ کی سبٹریکشن ہوتی تھی ویلز کلاک وائز چلیں گے ایڈیشن اور ویلز انٹی کلاک وائز چلیں گے تو سبٹریکشن تو ایڈیشن اور سبٹریکشن ہی یہ پرفارم کرتی تھی لیکن یہ بہت پاپولر ہوئی اس کے بعد پھر ایک اور چیز آئی جو جسے آپ لیبنیز کیلکولیٹر کہتے ہیں تو لیبنیز ایک جو ہے وہ کیا تھا کہ گھڑفرٹ لیبنیز نامی ایک شخص تھا جس نے ڈیوائس بنائی تھی لیبنیز کیلکولیٹر اس کو نام دیا گیا لیبنیز کیلکولیٹر سکسٹین سیونٹی ون میں سٹارٹ ہوا یہ بننا نام سکسٹین سوٹین سوٹین نائنٹی فور میں اس کا جو پروپر جو تھا ورجن سامنے لائے گیا تو یہ کیا تھا فسٹ کلکولیٹر دیوائیس تھی فسٹ کلکولیٹر دیوائیس جو اس وقت انٹروڈیوز کی گئی جس میں ملٹیپلائی دیوائیٹ سبٹریکشن اور ایڈیشن یہ سارے چیزیں ہوتی تھے لیکن یہ زیادہ استعمال میں نہیں آئی کیونکہ اس کا جو استعمال کرنے کے لئے جو فیسیلٹیز تھیں یعنی کہ اس پہ اس کو اتنا کمرشلی بنایا بھی نہیں گیا اور اس کو استعمال کرنا بھی ڈیفیکلٹ تھا تو یہ لیبنیز کلکولیٹر اتنا پاپولر نہیں ہوا اس کے بعد کچھ لومز کا ذکر ہے جیکرڈز لوم تو یہ جیکرڈ لوم کیا ہے کہ لوم جو آپ کہتے ہیں جہاں پہ کپڑا بنتا ہے ایسے کرخانے جہاں پہ آپ نے نام سنو گا ان کو اردو میں کہتے ہیں کھڑی وغیرہ تو جہاں پہ کپڑا بنا جاتا ہے تو فیکٹریز میں لومز ایسی مشینز جہاں پہ کپڑا بنتا ہے تو اب ایٹین زیرو ون کی بات ہے یہ مسٹر جوزف میری جیکورٹ نامی ایک بندہ تھا وہ کیا تھا اس کی اپنی میل تھی ٹیکسٹائل منفیکچرر تھا وہ یعنی کہ اس کا کپڑے کا کرخانہ تھا اس نے انوینٹ کیا ایک مشین انوینٹ کی جو پروسیس آف منفیکچرنگ ٹیکسٹائل اس کو سمپل پیٹرنز پہ کیا کیونکہ مختلف کپڑے کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزائن چاہیے ہوتے ہیں مختلف پیٹرنز پہ بنا جاتا ہے کپڑا اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں کھول تارے بنے ہوئے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ کلرز کی مدد سے بنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ اس پہ نیٹنگ ہی اس طرح کی ہو کے اس پہ یہ چیزیں بن جائیں پیٹرنز بن جائیں ڈیفرنٹ تو اس کے لئے اس کو مشین چاہیے تھی ایسی جو اس نے انوینٹ کی اور تاکہ آسانی سے مختلف جو ہے وہ پیٹرنز بن جائیں کپڑا اس طرح کا بنا جائے تو لوم جو ہے وہ کنٹرول کس طرح سے کرتے تھے پنچ کارڈز کی مدد سے ویڈ ہول سے پنچ کارڈز میں یعنی کہ سراخ سے تھے اور وہ جس طرح آپ کا کلپ بورڈ بغیرہ ہوتا ہے اس طرح اس سے بڑے سائنس کے وہ پنچ کارڈز ہوتے تھے اب ایچ رو آف ویچ پرسپانڈی ٹو ون رو آف ڈیزائن ہر ایک میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا تھا ہر پنچ کارڈ پر ڈیفرنٹ ڈیزائن ہوتا تھا تو ملٹیپل روز جہاں پر ہوتی تھی ہولز کی وہ کیا ہوتی تھی کہ ہر ایک کارڈ پر وہ لگائی جاتی تھی اور اس کی مدد سے کارڈز کیا کرتے تھے اور بہت سارے کارڈز میں اس طرح سے کٹھے ڈیزائن کو کمپوز کرنے کے لیے یوز ہوتا تھے تو ایک آرڈر میں جب کارڈز کو لگایا جاتا تھا کارڈز میں کیونکہ سراغ تھے ان کو واپس میں ایسا پیٹرن بنایا جاتا تھا کہ وہ پھر ان کی بدت سے جو وہ نیٹنگ جو ہوتی تھی وہ ایک سپیسیوک پیٹرن جو ہوتی تھی تو جیکرڈ روم was the first machine to use پنچ کارڈز تو یہ پہلی مشین تھی جس کی مدد سے پانچ کارڈ فرس ٹائم یوز کیے گئے اس سے پہلے پانچ کارڈ کا کوئی تصور نہیں تھا تو اب یہ پانچ کارڈ کیا کرتے تھے اس سیکوینس کو کنٹرول کرتے تھے یعنی کہ پیٹرن کس طرح کا ڈیزائن ہوگا وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے تو یہ کوئی کمپوٹیشنز تو نہیں کرتا تھا لیکن یہ اس کی مدد سے کیا ہوا کہ یہ آئیڈیا ملا کہ پنچ کارڈز پہ کچھ ڈیٹا یا کوئی ڈیزائن سٹور کر کے اس کو یوز کیا جاتا ہے جا سکتا ہے اور یہ آئیڈیا جو ہے وہ وہاں سے ملا تھا جیکرڈ سلون سے جو کس کا کرانہ تھا مسٹر جوزف میری جیکرڈ جہاں پہ یہ ڈیوائیس جو ہے وہ انویٹ ہوئی تھی اس کے بعد بیبیاج ڈیفرینشل انجن اور پھر اس کے بعد انیلیٹیکل انجن آ جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بلکہ اس کو آئی ٹھنک کے نیکسٹ کلاس پہ ہم پہنٹ کر دیتے ہیں آج کے لیے آپ کا اتنا کافی ہے پھر مارک وان اور اینی ایک اور یہ کافی سارا آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گا تو ہم آج جو ہیں وہ یہاں تک یہ ڈیوائیسے جو ہم نے اس میں دیکھی ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے بیفور جو بیوائیس کنٹیبیوشن ہے انیلیٹیکل انجن سے پہلے تک ہم نے سٹڈی کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ہمارا نیکس ٹاپک منڈے سے ہوگا جو ہمارا نیکس ٹاپک منڈے سے ہوگا اس میں جو ریلیٹڈ کوسٹننگ ہے وہ آپ دیکھیں گا میں آخر میں بدا بھی دوں گا آپ کوشش کیا کریں خود سے اٹیمٹ کرنے کی ایکسرسائز یا ایکسرسائز بھی میں اور کی پوائنٹس نوٹ کیا کریں جو بیچ میں ڈیٹس بتائی جاتی ہیں کونسی ڈیوائیس کس طرح کی کیلکولیشن کرتی ہے جو ایڈیشن کر سکتی ہے ایڈیشن کس طرح کرتی تھی سب کی ورکنگ یہ آپ کو کی پوائنٹس آپ ان کو شارٹ اپنے اس میں لکھنا آپ کو آنا چاہیے یہ پورا پیرگراف نہیں لکھنا ہوتا بٹا آپ نے ان میں سے فیلٹر آؤٹ کرنا ہے کی پوائنٹس وہ آپ کے نوٹس ہوں گے پھر تو اسی لئے میں نے یہ بار بار ان پر زور دے کے میں بتاتا ہوں کہ ایمفیسائز کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو جو میں پوائنٹس بار بار بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیفرنس پتا جالے ڈیفرنٹ ڈیوائیسز کا تو آج کا لیسن آپ کا یہاں تک انشاءاللہ سلام علیکوض